بلعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعودو باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے آج پھر تربیتی قرآن کرس میں شامل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صفحہ نمبر چھبیس نکال لیجئے نون ساکن اور تنوین کے چار قانون تھے جو دو ہم نے کل پڑے تھے ان کو دوبارہ بھی پڑیں گے نمبر ایک اظہار نمبر دو اقفا نمبر تین ادغام اور اقلاب اظہار اقفا کا قانون ہم نے کل پڑا تھا کہ حروف حلقی کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے تو نون کا غنہ کرتے ہیں نون کا اقفا کرتے ہیں اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی چار حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یرملون چھے ہیں پہلے ہم نے پڑا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آئے تو نون کا غنہ کرنا ہے اور اگر حروف حلقی آ جائے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں تو نون کو ظاہر کرنا ہے نون کو ظاہر کرنا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا آگے جا کے اس میں بدل یہ ہوا ہے کہ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے حروف یرملون کون سے ہے یا را میم لام واؤ اور نون اچھا اس میں آسانی کیا ڈلی ہوئی ہے اس میں آسانی یہ ڈلی ہوئی ہے آپ اور مجھ کے تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے مصنف نے جب قرآن مجید کے آراب لگائے تو آسانی یہ کی کہ حروف یرملون کی پہچان کے لیے جو حروف یرملون ہے اس کے اوپر تشدد ڈال دیا ٹھیک ہے نیچے دیکھئے گا من یکولو من یکولو اب من یکولو نہیں پڑھیں گے من یکولو نہیں پڑھیں گے من نون ساکین ہو گیا نون ساکین کے دو قائدے ہم نے پہلے پڑھے تھے اظہار اور اخفا والے ٹھیک ہے اب نون ساکین یہ تنوین کے بعد اگر کوئی ایسا حرف آ جائے میں آسان کر دیتا ہوں جس کے اوپر تشدد پڑھا ہو تین دندان والا اور ویسے بھی قرآن مجید میں یہ قانون یاد رکھئے اگر ساکین کے بعد جو اس طرح کا نشان ہوتا ہے نا دال جائے سابہ نہ ہوتا ہے ساکین کے بعد ساکین کے فوراں بعد اگر تین دندان والا تشدد پڑھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حرف کو جزم پہ نہیں رکھنا دال والے نشان پہ نہیں اس کو اٹھا کے اگلے پہ لے جانا ہے کیونکہ اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے مَنْ يَقُولُو لفظہ مَنْ يَقُولُو کیا تھا یہ آپ کی آسانی کے لئے کنا ہوں ادھر نہیں لکھا ہوا نون ساکین ہے ساکین کے فوراں بعد جو حرف ہے اس کے اوپر تین دندان بنے ہوئے تشدد بنے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تشدد والے حرف میں پاور زیادہ ہے پاور ہے آپ نے نون کو چھوڑ کر پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے سیدھا سا حل مَنْ يَقُولُو مِنْ وَرَاكِ الْجَنَّةِ سمجھ لگی مِنْ وَرَاكِ مِنْ وَرَاكِ مِنْ نہیں پڑھنا بس ادھر نون کا اظہار کیا تھا کہیں اخفار کیا تھا یہاں نون کو آپ نے غائب کر دینا ہے نون کو نون کو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے جہاں پر نون ساکین کے بعد تشدد والا حرف آ جائے جسے حروفِ یرملون کہتے ہیں آپ نے نون کو پڑھنا ہی نہیں ہے مِنْ وَرَاكِ الْجَنَّةِ مِنْ يَوْمِنْ مِنْ وَلِيِّنْ مِنْ مَشْحَدٍ مِنْ مِثْلِهِ مِنْ نَصِيرٍ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ 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 رَبِّيْكَ آگے دونوں جگہ پہ شد والا حرف دو شدید والا حرف ہے تو دونوں پہ جیسے پہلے قنون پڑھایا تھا کہ باہ بھی آگیا حروفِ کلکلہ جیسے کیا تھا ہے مِنْ رَبِّيْكَ مِنْ رَبِّيْكَ آم لٹین میں نہیں اردو میں نہیں پڑھنا مِنْ رَبِّيْكَ مِنْ رَبِّيْهِم مِنْ لَدُنْهُ یَقُنْ لَهُ دیکھا یَقُنْ لَهُو رہی پڑھنا سمجھ لگی جہاں تک آپ کو اب حروفِ حلقی کے بعد یہ ادغان تھا یہ کیا تھا ادغان تھا ادغان کی سمجھ لگی سب کو جی اگر نہیں لگی دوبارہ پوچھ لیں اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں ہوتا چل گیا جی ادغان کس کو کہتے ہیں حروفِ یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو آپ نے پہلے حرف کو اس حرف سے ملا دینا ہے ٹھیک ہے اگر اقلاب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروفِ با آ جائے یہ صرف ایک حرف ہے اقلاب میں صرف ایک حرف آئے گا زیادہ حرف نہیں ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد صرف اگر حروفِ با آ جائے تو انقلاب ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اقفا کریں گے یعنی گناہ کریں گے اچھا اس میں ایک بہت زیادہ آسانی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس جگہ پہ بھی اقلاب ہوگا نا اس جگہ پہ مصنف نے آپ کی آسانی کے لیے جس بات کو یا جس لفظ کو آپ نے میم میں بدلنا نا اس نے اس کے اوپر میم ڈالی ہوئی ہے نیچے دیکھئے مِم باع دی مِم باع دی اب سمجھ لگی آپ کو اب نون کو آپ نے کس میں بدلنا ہے میم میں جس جگہ بھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد با آئے گا نا یہ پاکستان میں جو قرآن مجید چھپا ہوا ہے نا بعض ملکوں میں مصر میں اور عرب ممالک میں قرآن مجید کے جو اوپر والے حروف ہیں ان کو ایک ہی ساتھ لکھا ہوتا ہے یعنی کہ زبر بھی نیچے لکھی ہوتی ہے زیر بھی سعودی عربیہ میں آپ گئے ہوں گے جو محجد نبوی میں قرآن مجید پڑے ہوئے نا بلیک کلر کے پڑے ہوئے ہیں اور نیلے کلر کے پڑے ہوئے ہیں نیلے اور کالے کلر کے جو کالے کلر کا قرآن مجید ہے نا اس جگہ پہ محجد نبوی میں جو پڑا ہوا ہے وہ آپ کو ہم پاکستانی وہاں جائیں گے نا تو آپ کو سمجھ نہیں لگے کیا لکھا ہوا ہے یعنی کہ زیر زبر انہوں نے زیر بھی نیچے ڈالی ہوئی ہے زبر بھی نیچے ڈالی ہوئی ہے پہچان کیسے ہوگی پہچان ایسے ہوگی کہ اس حرف کے جس کے نیچے زیر لکھی ہوگی نا جس کو پڑنا زبر ہے اس کے نیچے تھوڑی سی نشانی ڈال کے کوئی نہ کوئی علامت ڈال کے اس کے اوپر یعنی کہ لفظ کے نیچے اس علامت کے اوپر زبر ہوئی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دیکھنے میں زیر ہے لیکن پڑنا کیا اس کو اسی طرح عرب امارات میں جو قرآن مجید چھپتے ہیں نا نسکہ جات ہوتے ہیں وہاں یہ میم نہیں لکھا ہوگا وہاں میم ہے وہاں میم نہیں لکھا ہوگا یہ برسگیر میں پاکستان ہندوستان میں جو چھاپا چھپتا ہے نا قرآن مجید کا اس میں ہمارے لئے آسانی کے طور پہ انہوں نے جس نون کو میم کے ساتھ بدلنا ہے سمجھے لگی جو نون ساکنی یا تنوین کے بعد اگر با جائے تو نون کو نون نہیں پڑنا کیا پڑنا ہے میم پڑنا ہے تو انہوں نے ہمارے پاکستان میں ایتنے بھی قرآن مجید چھپتے ہیں تو نون پر جس کو میم پڑنا ہے چھوٹی سی میم ڈلی ہوئی ہے دیکھیں ڈلی ہوئی ہے نا اور ویسے بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ قانون یاد رکھیں پورے قرآن مجید میں جس جگہ پر جس حرف کے اوپر چھوٹا سا کوئی حرف لکھاؤ آگے آئیں گے لفظ مثلا سواد آئے گا لیکن چھوٹا سا سین لکھاؤ گا اس کا مطلب ہے کہ سواد نہیں پڑنا کیا پڑنا ہے سین پڑنا ہے اسی طرح قرآن مجید میں جس حرف کے اوپر چھوٹا سا حرف لکھاؤ جیسے یہ جناب نون کے اوپر میم لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نون نے نہیں پڑنا مِن بَعْدِ مِن بَقْلِهَا اَن بِحُم لَا يُنبَذَنَّ قَوْلَمْ بَلِغًا سمیں لگ گئی آپ کو حروفِ یَرْمَلُون اور اقلاب والے قانون کی سمیں لگ گئی آپ کو یہ چار کے چار قانون جو ہے نا اظہار اخفاء ادغام اقلاب یہ بے شک آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ کو چاروں حروب بھی یاد دوں چاروں طریقے بھی یاد ادغام کسے کہتے ہیں اقلاب کہتے ہیں یہ تو پڑھانے والے کے لیے ضروری ہے آپ پڑھنے والے ہیں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ صرف چار قانون یاد رکھیں نون ساکن کے بعد نون ساکن اور تنوین کے چار قانون ہیں کتنے قانون چار قانون پہلے دو قانون کون سے تھے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر روفِ حلقی آ جائے تو نون کو ظاہر کرنا ہے نون کو اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر روفِ حلقی کے علاوہ کوئی حرف ہو تو نون کا گناہ کرنا ہے اور پھر آگے یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نون کو یرملون والے حرف سے ملا دینا ہے اس کی آسان نشانی آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ اس حرف کے اوپر تشدد ڈالا ہوتا ہے تو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ نے نون کو نہیں پڑھنا بلکہ اگلے حرف کو پڑھنا ہے اور جب میم نون ساکن یا تنوین کے بعد چھوٹا سا میم آئے گا تو یہ سمپل سا طریقہ ہے بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے اس نون کو نون نہیں پڑھنا آپ نے اس کو میم پڑھنا ہے اس کو یہاں تک اگر کسی کا سوال ہو تو وہ پوچھ لے کیونکہ یہی قرآن مجید کا آپ کا عادے سے زیادہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے کل سے انشاءاللہ ہم جب قرآن مجید پڑھیں گے یہ قائدہ پڑھیں گے اگلے جتنے بھی یہ سباق ہے تیسرا اور جو تھا اچھا پڑھ کے سنا دوں وہ میں سنا دیتا ہوں سمجھ لگ گئی اب آگے جو جتنے بھی ہم قانون پڑھیں گے نا اس میں ہم نے قرآن مجید ساتھ رکھنا ہے قرآن مجید ساتھ رکھنا ہے تو کل کو جب کلاس شروع ہوگی تو آپ نے بیٹھتے ہوئے قرآن مجید اپنا خود لے کے ساتھ بیٹھنا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ قانون بھی پڑھیں گے اور جو جو قانون ہم نے پڑھے ہوئے ہیں جب قرآن مجید کو شروع سے پڑھیں گے نا علی فلام میم سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ روفِ لین کون سا ہے روفِ مدہ کون سا ہے اور انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ کیونکہ قائدہ مکمل ہو جائے گا پھر ہم نے آئندہ جو بقیہ دین ہے وہ قرآن مجید پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے تو پچھلے جتنے بھی اس باق آپ نے پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کو سمجھ نہ لگے تو جناب آپ کل آتے ہی پہلے ہمیں کہیے جی ہمیں یہ تختی کی سمجھ نہیں لگی تھی آپ دوبارہ پڑھا دیں تو وہ رپیٹ ہو جائے گی دوبارہ پڑھی جائے گی اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس قائم ہو مغرب کے بعد اثر کے بعد زہر کے بعد عشاء کے بعد میں ادھر ہی ہوتا ہوں تو آپ تب بھی مجھے کہیں جی فہم صاحب وہ جو تختی تھی نا اس کی ہمیں سمجھ نہیں لگی تھی آپ برائے مرمانی دوبارہ پڑھا دیں تو میں وہ دوبارہ بھی آپ کو پڑھا دوں گا مسئلہ اور مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو بغیر غلطی سے پڑھنا سیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آخر والی لائن جو ہے یہ سننیجیے قولن بلیغن قولن ہے ویسے لفظ اگر پڑھا جائے گا جس نے یہ قانون نہیں پڑھا جس نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے گا قولن پڑھے گا ایسے نا لیکن لفظ ہے قولن کیا ہے قولن خبیرن بصیرن جنتم بربوات جنتم بربوات کرامم بارادات کرامم بارارات ہاں جی یہ قانون میں لکھا ہوا تھا لیکن میں پڑھانا بھول گیا کہ جب میم آ جائے گا کرام میم میم پر بھی اور من پر بھی میم پر بھی اور من پر بھی آپ نے اس کے اوپر میم لکھا ہوا ہے نا کرام میم آپ نے اس کو میم ہی پڑھنا ہے پہلے بھی میمی ہے لیکن آواز کرام من کی نکلے گی تنوین ہے نا دو زیر ہے تو لفظ ویسے پڑھا جائے کرام من کرام میم پڑھیں گے کرام میم پڑھیں گے من نہیں پڑھیں گے ہاں جی کرام میم بارارات ٹھیک ہے جی یہاں تک سمیں لگ گئی سب کو اور کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے ہم نے ساری زندگی جناب صاحب بڑا کچھ سیکھا ہے بڑا کچھ سیکھانا پڑتا ہے ہر کام میں دنیا کا کوئی بھی کام ہو آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی کاروبار یہ سیکل پینچر لگانا ہی سیکھ لینا تو آپ کو جناب صاحب استاد کی ذل پڑے گی آپ کو اس کے لئے میند کرنی پڑے گی ہلکا سا بھی کام ہے نا لیکن قرآن مجید کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہم بغیر میند کی سیکھ جائیں ہمیں کسی کے پاس جانا بھی نہ پڑے جناب صاحب ہم پڑھ نہ سیکھ جائیں تو اس لئے اس کے بارے میں بڑی فکر کریں جو دوست احباب رشتے دار بہن بائی بیٹی بیٹا قرآن مجید نہیں پڑا تو آپ جناب صاحب ان کو جنجھوڑیں ایک قرآن نازل ہوا ہے ہم پہ ہمیں وہ ہی نہیں ساری زندگی پڑھنا آیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ